آج ہم بات کریں گے پچوٹری گلینڈ کے بارے میں اور اگر پچوٹری گلینڈ کو دیکھا جائے تو یہ موجود ہوتا ہے ہمارے برین میں یہاں پر یہ جو ریجن ہے اس کو ہم ایک ڈارک کلر سے کر لیتے ہیں جسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں اور جب اس کو ان لارج کر کے دیکھا جائے تو یہ ہمیں اس طرح کا نظر آتا ہے پچوٹری گلینڈ کو ماسٹر گلینڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہماری باڈی میں اور جتنے بھی گلینڈز ہوتے ہیں ان سب کو کنٹرول کرتا ہے تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں کہ یہ برین کا پارٹ جیسے کہ ہائپو تھالمس کہا جاتا ہے اس کے بالکل نیچے موجود ہوتا ہے اور اس کے ہم یہاں پر دو لوبز دیکھ رہی ہیں ایک لوب جیسے کہ انٹیریئر لوب کہا جاتا ہے اور یہ جیسے کہ پسٹیریئر لوب کہا جاتا ہے مزید سمجھتے ہیں ہم ایک انیمیشن کی مدد سے تو جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں یوٹیوب کا ایک چینل انیمیٹڈ بیالوجی ویڈ ارپن اس کی یہ جو ویڈیو ہے اسے ہم مزید سمجھیں گے اور اب ہم اسے ان لارج کر کے دیکھتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں اپنے سامنی یہ جو لوب ہے اسے انٹیریئر پچوٹری لوب بھی کہتے ہیں اور یہاں پر یہ اسے پوسٹیریئر پچوٹری لوب کہتے ہیں اب انٹیریئر پچوٹری اس کا ایک اور نام بھی ہے اسے ایڈینو ہائپوفائسز بھی کہا جاتا ہے اور جبکہ پوسٹیریئر پچوٹری کی بات کریں تو اسے نیورو ہائپوفائسز بھی کہا جاتا ہے اب اگر ہم انٹیریئر پچوٹری کی بات کریں تو یہ جو ہارمون ریلیس کرتے ہیں وہ ہیں پرویلیکٹن گروتھ ہارمون گونیڈو ٹروپک ہارمون تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون اور ایڈینو کارٹیکو ٹرافک ہارمون یہ والے جو ہارمون ہیں یہ ریلیز ہوتی ہیں انٹیریئر پچٹری سے اسی طرح سے جو پوسٹیریئر پچٹری ہے وہ بھی دو ہارمون ریلیز کرتا ہے اوکسیٹوسن اور ویزو پریسن ابھی ہم آج ان ڈیٹیل بات کریں گے انٹیریئر پچٹری کی ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو ہی وہ یہاں پر چھوٹی سی ہمیں ایک اور لوب یا جو ریجن نظر آتا ہے یہاں پر ان دونوں کے درمیان اسے کہا جاتا ہے پرس انٹر میڈیا اب اگر ہم ون بائی ون بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹیریئر پچٹری ہے وہ کس کس کون کون سے ہارمون جو ہیں وہ ریلیز کر رہے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تھائیرو ٹراپنز جنہیں کے ٹی ایس ایچ بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ تھائیرو ٹراپنز سٹیمولیٹنگ ہارمون جو کہ ہماری بوڈی میں یہاں پر موجود ایک گلینڈ جیسے کہ تھائیرو ٹراپنز کہا جاتا ہے اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے تاکہ فردر وہ اپنی سیکریشنز کرے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ ریلیز کرتا ہے کارٹیکو ٹراپنز کارٹیکو ٹراپنز انہیں کے اے سی ٹی ایس بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ ایڈرینو کارٹیکو ٹراپک ہارمون ان کو ابھی ہم ساتھ میں بعد میں ڈیٹیل میں بھی دیکھتے ہیں اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ کیا ریلیز کر رہا ہے گونیڈو ٹراپنز جو کہ ایف ایس 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 ریلیز کرتے ہیں یعنی فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون لیوٹینائزنگ ہارمون اور جنہیں انٹرسٹیشیل سٹیمولیٹنگ ہارمون کہا جاتا ہے انٹرسٹیشیل سٹیمولیٹنگ ہارمون اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اور ہارمون ریلیز کر رہے ہیں انہیں کہا جاتا ہے سومیٹو ٹراپنز سومیٹو ٹراپنز جنہیں کے گروہ ہارمون بھی کہا جاتا ہے جن کے ریلیز ہونے سے ہماری گروہ ہوتی ہے جیسے یہاں پر بھی ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری جو باڈی ہے اور وہ گروہ کرتی ہے ہماری ہائٹ بڑھتی ہے اور اگر گونیڈو ٹراپنز کی بات کریں تو یہ گونیڈز کے اوپر جا کے ایک کرتی ہیں جیسے اووری اور ٹیسٹیز تاکہ یہ فردر اپنے ہارمونز کو ریلیز کریں اب اگر ہم اور بات کریں تو ہم دیکھتی ہیں کہ یہ اور جن ہارمونز کو ریلیز کر رہی ہیں انہیں کہا جاتا ہے پرو لیکٹن پرو لیکٹن جو ہے وہ فیمل کے اندر جو اس کی فیمل کی جو بریس ڈیولپمنٹ ہے اس کو اور اس کے علاوہ جو ہی ملک پروڈکشن میں اس کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے اب اگر ہم پیچوٹری گلینڈ کا جو ہے وہ ایک کروس سیکشنل ویو دیکھیں یعنی کہ یہاں سے اگر ہم اس کو کٹ کر کے دیکھتے ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہمیں مختلف اس کے ریجنز نظر آتے ہیں جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے جو ہے وہ ہر ایک اوڈیفرنٹ کلر سے دیکھ رہے ہیں اس میں جو ڈیفرنٹ ریجنز ہیں اب یہ جو خاص ہمیں ریجنز نظر آ رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہیں گے والے جو انہیں تھائرو ٹروپس کہا جاتا ہے جو کہ آگے تھائرو ٹروفنز بناتے ہیں یعنی کہ تھائروائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون بنا رہے ہیں اسی طرح سے یہاں پر یہ جو ریجنز ہمیں نظر آ رہے ہیں ان ریجنز کو کہا جاتا ہے سومیٹو ٹروپس یہ والا جو انہیں کورٹیکو ٹروپس کہا جاتا ہے سومیٹو ٹروپس جو کہ گروتھ ہارمون ریلیز کرتا ہے کورٹیکو ٹروپس جو کہ ہم دیکھتے ہیں ان کے ایڈرینل کورٹیکو ٹروپس ہارمون کو ریلیز کر رہا ہے اس کے علاوہ یہ جو ریجنز ہیں یہ جو انہیں لیکٹو ٹروپس کہا جاتا ہے جو پرولیکٹن کو ریلیز کر رہی ہیں اور یہ والا جو ریجن ہے اسے گونیڈو ٹروپس کہا جاتا ہے جو کہ آگے LH اور FSH کو ریلیز کرتے ہیں اب اگر ہم overview لیں تو جسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ جو hypothalamus ہے ہم نے کہا تھا کہ brain کا وہ part ہے جس کے نیچے پچوٹری gland موجود ہوتا ہے اور brain کا یہی والا part جو ہے وہ control کر رہا ہوتا ہے پچوٹری gland کو اب یہ جو control کر رہا ہوتا ہے کس طریقے سے کیونکہ hypothalamus وہ خاص قسم کے hormone release کرتا ہے جنہیں کے releasing hormones کہا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ RH لکھا ہے RH کس لئے تاکہ وہ represent کرے کہ releasing hormones ہیں سب سے پہلے اگر ہم GnRH کی بات کریں تو GnRH جو ہے وہ کہا جاتا ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں گنیڈو ٹروپن ریلیزنگ ہارمون ہم نے لکھا ہے یہ اس کی فل فارم ہے اور اس کی ابریوییشن جو ہے وہ GnRH ہے اور یہ جب جو ہے پیچوٹری گلینڈ کی انٹیریئر لوب کو trigger کرتا ہے تو وہ جو hormone release کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے LH جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں لیوٹینائزنگ ہارمون کو اور آگے اس کے اگر ہم target کی بات کریں کہ جو اس کا target ہے وہ کیا ہے اس کا target جو ہے وہ reproductive system ہے اور اس کے effects کے اگر ہم بات کریں تو اس کے effects میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ stimulate کرتا ہے production سیکس ہارمون کی کن سے گونیڈ سے اور گونیڈ سے اور گونیڈز جو ہیں وہ کیا ہیں فیمیل میں اورووری اور میل میں ٹیسٹیز موجود ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں GnRH یعنی کہ گونیڈو ٹروفن ریلیزنگ ہارمون کی تو وہ جب target کرتا ہے پیچوٹری گلینڈ کو تو پیچوٹری گلینڈ جو ہارمون ریلیز کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے follicle stimulating hormone جیسے کہ یہاں پر ہم نے اپنے سامنے لکھا ہے کہ FSH کی full form ہوتی ہے follicle stimulating hormone اب یہ جو follicle stimulating hormone ہے یہ کیا کرتا ہے یہ جو ہے وہ reproductive system کے اوپر ہی جا کر ایک کر رہا ہوتا ہے اور یہ stimulate کرتا ہے production sperm کی جسے کہ male gamit کہا جاتا ہے اور egg کی جسے کہ female gamit کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے TRH TRH چوہی وہ hypothalamus release کرتا ہے اور TRH کہا جاتا ہے thyrotropin releasing hormone اور یہ جو hormone release کرتا مطبع یہ جا کے trigger کرتا ہے پیچوٹری گلینڈ کو اور جو پیچوٹری گلینڈ ہے وہ کیا release کرتا ہے وہ release کرتا ہے thyroid stimulating hormone تو وہ بھی ہم اپنے سامنے لے آتی ہیں کہ اس کی جو full form ہے اسے کہا جاتا ہے thyroid stimulating hormone اب یہ جو thyroid stimulating hormone ہے یہ ایک کرتا ہے thyroid gland کے اوپر تاکہ جو ہی وہ secretions ہوں thyroid gland کے اور thyroid gland کی جو secretions ہیں اس میں T3 اور T4 ہوتے ہیں جو کہ stimulate یعنی کہ یہ جو ہے یہ کس کو stimulate کر رہا ہے thyroid hormones کو تاکہ جو thyroid hormones ہیں وہ release ہوں اور وہ regulate کرتے ہیں ہماری باڈی کے metabolism کو اس کے بعد ہم دیکھ رہی ہیں پی آر ایچ پی آر ایچ کہا جاتا ہے پرو لیکٹن releasing hormone کو جس کی یہاں پر ہم نے اپنے سامنے لکھا ہے اب یہ جو پرو لیکٹن releasing hormone ہے یہ جو ہے یہ جا کے trigger کرتا ہے پیچوٹری gland کو تاکہ وہ hormone release کریں جسے کہ پی آر ایل کہا جاتا ہے پی آر ایل جو ہی اس کی اگر ہم full form کی بات کریں تو وہ ہے پرو لیکٹن جسے کہ یہاں پر ہم نے اپنے سامنے لکھا ہے اور پرو لیکٹن جو ہی وہ ایک کرتا ہے memory glands کے اوپر memory glands جو کہ breast میں موجود ہوتی ہیں female کی اور اس کے بعد اس کا اگر ہم effects کی بات کریں تو یہ promote کرتا ہے milky production کو اور اس کے لئے جو inhibitory hormone ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے prolactin inhibitory hormone P.I.H جو ہے وہ stand کر ہے prolactin inhibitory hormone کے لئے اب اگر ہم بات کریں GHRH تو یہ ہے growth hormone releasing hormone اور جب یہ جو ہے یہ جا کے pituitary gland کو trigger کرتا ہے کہ وہ growth hormone release کریں تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں اپنے سامنے growth hormone اور یہ جو growth hormone ہے یہ اس کا target ہے وہ کون ہے وہ liver ہے bone ہے اور اس کے علاوہ muscles ہیں کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں ایک بچے سے ایک adult تک کا بننا جو ہے بڑھنا اس میں اس کی ہڈیاں بھی بڑی ہوتی ہیں لمبی بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ muscles بھی develop کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے effects میں آتا ہے یہ target کرتا ہے insulin like growth factors اور insulin like growth factors ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں کہ stimulate کرتے ہیں بڑی کی growth کو اس کے علاوہ metabolic rate کو high کرتے ہیں تاکہ بڑی کے جو cells ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ energy ملے اور جو person ہے وہ grow کریں اب یہاں پر جو last ہم دیکھ رہی ہیں اسے کے ساتھ ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو پچھوٹری کو trigger کرے گا تو پچھوٹری gland hormone release کہا جاتا ہے adrenal cortic tropic hormone یہاں پر ہم لیا ہی اس کو ہم یہاں رکھ لیتے ہیں تو یہ ہم دیکھ رہی ہیں ACTH کی full form جس sorry adrenal cortic tropic hormone کہا جاتا ہے اور اس کے جو target ہیں وہ adrenal gland ہیں اور اس کے effects اگر ہم بات کریں تو اس کے effects میں کیا آتا ہے کہ یہ جو ہی گلوکو corticoid جو بھی metabolism کو بھی regulate کرتا ہے اس کے علاوہ ان کا جو بہت اہم کردار ہے وہ stress response میں یعنی کہ اگر body stress situation میں ہوتی ہے تو اس time کے اوپر کون سے hormone release ہونے ہیں اور کس طرح body نے response کرنا ہے اس میں acth یعنی کہ adrenocorticotropic hormone کا بہت ہی اہم کردار ہے اور جو adrenal gland ہیں وہ ہماری body میں ایک organ موجود ہوتا ہے اس طرح کا bean shape اس کے اوپر اس طرح سے cap موجود ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے adrenal gland اس کا target ہے adrenal gland ہے اور اگر کسی وجہ سے ان hormone کی secretion زیادہ ہو جائے جیسے کہ یہاں پر ہم example کے طور پر دیکھ رہی ہے hyper secretion growth hormone کی یا پھر اس کی secretion کم ہو جائے یعنی کہ growth hormone کی secretion کم ہو جائے تو ہم hypo بولتے زیادہ ہو جائے تو اس کو hyper کہا جاتا ہے کم ہو جائے تو اس کو hypo کہا جاتا دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو person ہے جن کا نام سلطان کوسم ہے ان کے گر ہم height ہی بات کریں تو 8 feet اور 1 inch ہے یعنی کہ یہ بہت زیادہ لمبے ہیں لیکن اگر ہم اس طرف دیکھیں یہاں پر تو ہم دیکھ رہی ہیں کہ ان person میں growth hormone کی secretion جو ہے وہ بہت کم ہو گئی اور جب بہت کم ہو گئی تو اس کی وجہ سے یہ dwarf ہو گئے اسے dwarf کہا جاتا ہے یعنی کہ چھوٹا قد رہ جانا اور اگر ہم ان کی ہائیٹ کو دیکھیں تو وہ ہے تقریبا 2 feet and 5.37 inches یعنی کہ secretion کم ہو گئی growth hormone کی تو اس کی وجہ سے dorfism ہوگا اور جب زیادہ ہوگی تو اس کی وجہ سے gigantism ہوا تو یہ اس طرح سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو hormones ہیں ان کی normal secretion ہونا بہت ضروری ہے ہماری بوڈی کے normal functions perform ہونے کے لئے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے discuss کیا pituitary gland اور اس میں بھی ان detail ہم نے discuss کیا interior pituitary gland کے بارے میں